اللہم ایدین السراط المستقیم اللہم رب ارحم ہماں اللہم رب ارحم ہماں اللہم رب ارحم ہماں اللہم اینکا افون قریم تحب العفد فا افون اے hemisphere اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہ دنی خیر من زدکاہا انتملی آو مولاہا اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہ دنی خیر من زدکاہا انتہ ولی آو مولاہا اللہم اینا سلوک علم نافیا وعملا صالحا متک Europe ورزکا حلالا واسیا وَشِفَام مِنْ کُلِّ دَا اللہمہ اِنَّا نَوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا اِنفَا وَمِنْ قَلْبٍ لَا اَقْشَا وَمِنْ دُعَاءٍ لَا افتَجَابُ لَهَا اللہمہ اِنَّا نَسَلُكَ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَائِن مَشْكُورًا وَتِجَارَةً لَن تَگُور اللہم مَقْفِينَا بِحْلَالِكَا نَحْرَامِكَ اللہم بارک لنا فی الموت و فی م آباد الموت اللہم ارضوکنا شعادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک اللہم ارضوکنا شعادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد لفورک اللہم مقفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم لی صاحب اللہم مقفر لنا ذنوبنا کل لها دکھا و جل لها فی رہا و لانیتا زاہرہ و باطنہا صغیرہ و قبیرہا اللہم اِنَّا نَتُوبَ إِلَيْكَ مِنَ الْمَعَاسِ کُلِّها لَا نَرْجِهُ إِلَيْهَ عَبَدًا اللہم مقفر لنا قلوبنا اللہم مقفراتوں کا عوصہ من زنوبنا ورحمت کا عارضہ اندھنا من عمالنا اللہم سلمنا لے رمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبل اللہم سلمنا لے رمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبل اللہم نکینا من الخطايا کاما یونکتا سوہ بلعبیز من الدلس اللہم بائد بيننا وبین کتایانا کما بعدت بين المشرك والمغرب اللہم من آہیتہ منا فآہی على الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفو على الیمان اللہم سبیتنا على الیمان وامیتنا على الیمان واشرنا يوم القیامة معا لیمان اللہم حبیب علینا الیمان وزینعو فی قلوبنا وقر علینا الكفر والفسوغ والاسیان اللہم جلہ حداتا محتدین اللہم جلہ من الراشدین اللہم مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوزن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہا نسلوکا من خیر ما سعالکا من نبیوکا وعبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانعوذ بیکا من شر مستعازکا من نبیوکا وعبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليکا البلاق ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لذیم اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما مولا شریجاری خطاؤں سے درگزر فرما مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں دین کے اجالے میں کیے ہیں جان کر کیے ہیں انجان سے ہوئے ہیں مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے ڈوبا ہوا نہیں نکل سکتا ہے اے اللہ تو اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر میں سے نکال لے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی ہے آسمانوں زمین کے درمیان کی فضا بھر چکی ہے آسمانوں تک ہمارے گناہ بہت چکے ہیں مولا ہمارے گناہ چاہے جتنے بھی ہو لیکن صرف ہمارے گناہوں کی ایک انتہا ہے اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت وسی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے مولا ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے مولا ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے مولا آج تک تُو نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے مولا اگر تُو نے ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی نہ کی ہوتی اور ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا اوہ مولا اپنے پاس کھڑے رکھنے کے لئے تیار نہ ہوتا لوگ پاکانہ سے زیادہ ہم سے نفرت کرتے لوگ تھکنے کے لئے بھی ہم پر تیار نہیں ہوتے مولا جیسے تُو ستار علیوب ہے ایسے ہی تُو گفار الظلوب بھی ہے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہم گناہوں کے عادی ہے ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں تو مفرق کا عادی ہے تو اس سے معافی نہیں چھوٹ سکتی ہے مولا تُو نے تو اپنے حرش پر لکھ دیا ہے رحمتی سبق اتلا غزبی میری رحمت میرے غزب پر سپک کر جاتی ہے بے جگ ہمارے گناہ تیرے غزب کو دعوت دینے والے ہیں بے جگ ہمارے گناہ تیرے آسمان سے اللہ آگ برسانے والے ہیں مولا بے جگ ہمارے گناہ تیری طرف سے لانت اور فکار برسانے والے ہیں مولا ہم نے بڑے بڑے قصر کیے ہیں مولا گناہ کر کے گناہوں کی لذتیں حاصل کرتے رہے تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانیاں کرتے رہے اے اللہ دنیا والوں کی شرم سے تو گناہ سے رکے ہیں لیکن تیری نس ہونے والی آنکھیں دیکھتے رہی نس اور شیطان ہم پر گالی برہا نہ تیرا قبر کا استعزار رہا نہ جہنم کی آگ کا استعزار رہا نہ تیری نعمتوں کا استعزار رہا نہ تیرے گزب کا استعزار رہا نہ تیرے جلال کا استعزار رہا اے اللہ نفس اور شیطان کے پھندے میں آ گئے ہم اور اے اللہ نفس اور شیطان میں ہمیں گناہ پھروائے ہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اے اللہ بڑے پاپی ہیں بڑے مجرم ہیں گناہ کر کے دل سیاہ ہو چکا ہے بدن کا رواہ رواہ گندہ ہو چکا ہے اللہ گمدگی کی طرح سے بدبو آ رہی ہے وہ تو تولہ مولا کھانچ گا اللہ ہم پر کھال ڈال دیئے اللہ تو نے ہمیں کھال پہنا دیئے وہ تو گناہوں کی بدبو کی وجہ سے فرشتے بھی دور باگ چکے ہیں مولا فرشتے بھی دور باگ چکے ہیں مولا برے برے گناہ کیے ہیں سب سے بڑا قصور ہمارا یہ ہے تیرے نبی کا لائے ہوا دین جس کے خاتر نبی نے قربانیاں دی گندہ نے مبارک شہید ہوئے اور کی قڑیا آپ کے چہرے مبارک میں گسی مولا دو دو مہینے گزر جاتے تھے نبی کے گھر میں چھونے نہیں جلتے تھے اے اللہ پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا اے اللہ طائف کا وہ دلسوز واقعہ امت کے خاتر آپ نے کیا کیا تقلیب زیلی ہے مولا زبان سے ہم کہہ لیتے ہیں کانوں سے سن لیتے ہیں نبی کے دل پر امت کی طرف سے وہ جھٹکا لگا تھا وہ صدمہ پہچا تھا وہ دل زکمی ہوا تھا اللہ دنیا میں اس کے لئے کوئی مرحم نہیں تھا دنیا میں اس کے لئے کوئی علاج نہیں تھا نبی کے زخمی دل پر مرحم کرنے کے لئے تُنہیں مہراج میں اپنے پاس نبی کو بلایا ہے اپنے محبوب کو اپنے سے قریب کیا ہے وہاں تیرے محبوب تھے اے اللہ اپنے اللہ دونوں نے سرگوشیاں کی ہے اے اللہ تُو جانتا ہے تیرے محبوب جانتا ہے اے اللہ یہ ہمارا امت کا اطرہ بڑا قصور ہے ہم معافی کے قابل نہیں دے مولا نبی جب دنیا میں حیات تھے اے اللہ مکہ کے مشیقین نے دشمن سمجھ کر گہل سمجھ کر اجنبی سمجھ کر نبی کو سرکلنگ تقلی میں پہنچائی تھی اے اللہ اوٹ کی وجہ آپ کے جسمیں مبارک پر ڈالی تھی آپ کے چہرے مبارک پر تھوکتے تھے آپ کے راستے میں کارٹے بچھاتے تھے اے اللہ اے اللہ برسلوکیاں کرتے تھے آج نبی زخموں سے چھوڑ اپنی قبر میں آران فرما رہے مولا ہوں اپنی زبانوں سے جھوٹی محبت کے دانے دار اے اللہ بنامانیوں کے ذریعے نبی کے زخمی دل پر نمک پازی کر رہے سلطوں کے جلازے نکال رہے ہیں یہ حدیت اور نسانیت کو دل سے اللہ سینے سے لگا رہے ہیں ناپاک ہی کافیروں کے ناپاک طریقوں پر چل رہے ہیں مولا کارٹوں کے بیٹ پھو کر تُٹھے پھلوں کی امید کر رہے ہیں ہم سے زیادہ احمق اور نادان کون ہو سکتا ہے یہ ہمارا اور امت کا اتنا بڑا قصور ہے جس کے خاتن نبی کے جوان جوان صحابہ شہید ہوئے جوان جوان بیریاں بیوہ ہوئی پھول جیسے معصوم بچے عیتیم ہوئے مولا تب جا کر یہ دین ہم تب کے پہنچا ہے مولا آمین موسمین کے احسانات کو بھول چکے ہیں مولا اگر ان کے احسان نہ ہوتے ان کی قربانیاں نہ ہوتے نہ جانے کونسی مندیروں میں گھنٹیاں بجاتے ہوتے کونسے بھتوں کے سامنے سر جھکوئے ہوتے اے اللہ تُو کون ہے اے اللہ تیری کتاب کیا ہے تیرے نبی کیا ہے دین اسلام کیا ہم اس کو نہ پہچانتے مولا ہم نے اپنے موسمین کو نہیں پہچانا مولا نہیں پہچانا مولا انہیں نے جو دین کا سب جو چادہ بار ہمیں دیا تھا مولا ہم اپنے پیروں سے اُسے اجار رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اجار رہے ہیں مولا ویران کر رہے ہیں مولا ویران کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا قصور ہے ہم زمین میں دسا دیے جاتے آگ برسا کر حلاق کر دیے جاتے قوم نور کی طرح آسمانوں پر لے جا کر پٹک دیے جاتے قوم نور قوم فیرون کی طرح پھانی میں ڈبو دیا جاتے جبرائل کی چیت کے ذریعے سے حلاق کر دیے جاتے لیکن تجھے نبی محبوب ہے نبی کی وجہ سے نبی کی امت محبوب ہے تجھے نبی سے جو محبت ہے اے اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں رمضان المعارق کی مہنیہ ہے اے اللہ رمضان کی موارق گھڑیا ہے اے اللہ آخری عشرہ چل رہا ہے تاگ راتے ہیں اے اللہ ستہیسوش شد ہے عام طور پر نبی کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اے اللہ تُو نے امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے امت عام طور پر مولا ستہیس شد میں کچھ میں کچھ جاگ لیتی ہے تو اے اللہ امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے عام طور پر شب قدر مولا اسی رات کو بنا لیتا ہے اے اللہ ترانی پڑھی گئی ہے افعاد اکرام نے تیرا کلام سنایا ہے اے اللہ قبولیت کے سانے اصباب موجود ہے تیری طرح سے ندائے بھی لگ رہی ہے پرشتے آواز لگا رہے ہیں اے کوئی معافی کا چانے والا اے کوئی عجت کا چانے والا اے کوئی طوبہ سے اختوبہ کرنے والا اے اللہ تیرے دربار میں حضر ہوئے ہیں آئے لئیے تُو نے بلایا ہے ہاتھ اٹھے لئیے تُو نے اٹھوائے ہیں زبان چل نہیں رہی ہے تُو نے چلوائی ہے تیری توفیق سے مان رہے ہیں تیرے بندے آمین کہہ رہے ہیں مولا قبولیت کے سارے اصباب ہیں ہمیں اپنے عبادتوں پر ناز نہیں ہے ہمیں اپنے روزوں پر ناز نہیں ہے ہمیں ماننے پر ناز نہیں ہے ہمارے ذکر پر ناز نہیں ہے مولا ہماری عبادتیں بھی اللہ گناہ ہیں ہمارے روزیں بھی گناہ ہیں ہماری نمازیں بھی گناہ ہیں ہمیں تو تیرے گھر کے اندر آنے کے عذاب بھی معلوم نہیں ہمیں تیرے کتاب کے عذاب بھی معلوم نہیں ہے مولا ہماری توبہ بھی ہزاروں توبہ کی محتاج ہے ہمارے استقفار ہزار استقفار کے محتاج ہے اے اللہ تیری دھرتی پر رہ کر تیرا کھانا کھا کر تیری چیزیں استعمال کر کے ہمیشہ تیری نافرمانیاں کی ہے مولا تیرے گذب کو دعوت دی ہے تیرے گذب کو دعوت دی ہے مولا ظاہر میں تو ہمارے پاس ہمارے عمال کے ادبال سے علاقت کے علاوہ کوئے ازباب نہیں ہے لیکن ظاہر میں یہ تیرا رمضان کا مبارک مہینہ مولا یہ رات کا حصہ اے اللہ اے اللہ یہ سارے ازباب اے اللہ تیری طلب سے ہدایت کے فیصلے کرنے والے ہیں اے اللہ تُسے بھیگ مانتے ہیں تیرے در کے بھکاری ہے مولا تیرے در پر آئے ہوئے ہیں مولا تُو نے ماضی میں ہمیں محروم نہیں کیا ہے حال میں بھی محروم نہ فرما مولا یہ تیرے بندے بیماریوں کی حالت میں تیرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہزار اے اللہ ہزار موجود ہیں گنابے کا حضر ہے کیسی کیسی بیماریوں میں ہیں لیکن تُس سے امید رکھ کر آئے ہوئے ہیں تُس سے امید رکھ کر آئے ہوئے ہیں مولا ہمیں تیری رحمت پر ناز ہے تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں مولا اس کے اوپر ہمیں ناز ہے مولا ہم اپنے ہمار پر تُس سے آدمی نہیں چاہتے ہیں تو اگر حضر کرنے پر آئے ایک گھوٹ پانی کا حساب نہیں ہے ایک لکمہ کھانے کا حساب نہیں ہے مولا ہم تو تُس سے فضل چاہتے ہیں اے فضل جو تُنے سو کے قاتل پر کیا ہے اے فضل جو نبی کے قتل کے ارادے سے چلنے والے عمر پر کیا ہے اے فضل جو شراب پینے والے مالک ابن دینار پر کیا ہے اے فضل جو ڈاکر زمی کرنے والے فضل ابن حیاس پر کیا ہے اے فضل جو پوڑے راعت گانے پر جانے والے عبداللہ ابن مبارک پر کیا ہے مولا تو تو کتنا بڑا مہربان ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قانون نے زیمہ کی تحمت لگوائی اللہ تیرے نبی کو زلیل کرنا چاہا اے اللہ تُجھے تُنے جب حقیقت سامنے پیش کی اور اس عورت نے بتا دیا کہ مجھے تیار کیا گیا ہے وانے میں جھوٹی تحمت لگا رہی ہوں اے اللہ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں پڑ گئی تھے تیرے سامنے رو رہے تھے گی جران رہے تھے تُنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مانگو دعا کرو ہم تُعادی دعا کو قبول کریں گے موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے مولا موسیٰ علیہ السلام نے بدعا شروع کی کہ اے اللہ موسیٰ اے موسیٰ اے اللہ قانون کو جمین میں دھسا دے اے اللہ تُنے نبی کی دعا قبول کی قانون دھسنے لگا قانون سمجھ لکھنے لگا کہ میری آخرت تباہ ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گر گرانے لگا ہاتھ جوڑنے لگا معافی ماننے لگا اے موسیٰ میرے اوپر رحم کر اے موسیٰ رحم کر موسیٰ جلال میں تھے اے اللہ موسیٰ علیہ السلام برابر معافی برابر اے اللہ پر دعا کرتے رہے مولا تُنے فیرون قانون کو دسا دیا اور قیامت تک کہ تُو دساتا رہے گا تُنہیں پھر موسیٰ علیہ السلام پر رحی بھیجی اے موسیٰ قانون آپ کے سامنے گر گرانتا رہا معافی مانتا رہا لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اگر قانون مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانتا میں اسے معاف کر دیتا مولا اتنے بڑے مجرم کو جس نے زکاة کا انکار کیا تیرے نبی کو زمین کرنا چاہ رہا تھا تیری رحمت اس کے اوپر بھی اتنی وسیع تھی مولا ہم نے تو کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں کیے انتو تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تُس سے محبت کرنے والے ہیں تیرے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں تیرے قبلے سے محبت کرنے والے ہیں اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے مولا ہمیں معاف فرما دے معاف فرما دے مولا ان گڑیوں میں معافی نہیں ہوگی ایسے موسم میں معافی نہیں ہوگی ایسے ماحول میں معافی نہیں ہوگی ایسی رات میں معافی نہیں ہوگی مجھے بتا مولا پھر کون سی گڑی آئے گی کون سا مہینہ آئے گا پھر تو ہماری علاقت میں کوئی تردد نہیں ہوگا ہماری علاقت میں کوئی تردد نہیں ہوگا مولا معاف فرما دے مولا تو کتنا بڑا مہربان ہے تیری مہربانی کو ہم بتنا رے سو سال کا کافر اللہ جو قبر میں پیر میں تک گئے ہیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا آج پہر میں کلپ کپاٹ ہے اللہ زبان سے صحیح بول بھی نہیں زدتا ہے ہمیشہ یا سنم یا سنم اپنے بوتوں کو پکارتا رہا اللہ تیرا کھاتا رہا تیرا پیتا رہا تیرے آسمان اور زمین سے فائدہ اٹھاتا رہا اور بوتوں کو پکارتا رہا شرک کرتا رہا بوت پرستی کرتا رہا بوتوں نے کبھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں کی سو سال تک اے اللہ اپنے بوتوں کو پکار رہا ہے ایک مرتبہ بھول سے یا سنم کے بجائے یا سمج نکالتا ہے اے اللہ تیری طرح سے نیدہ رکھتی ہے لبیک یابدی حاضر ہوئے میرے بندے بول تیری کیا ضرورت ہے فرشتے بھی تاجوں میں پر جاتے ہیں فرشتے شکایت کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ یہ تیرا بندہ سو سال تک تیرا کھاتا رہا تیرا پیتا رہا کبھی زندگی میں اس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تجھے نہیں پکارا اس نے تو شرک کیا ہے جس پر معافی نہیں ہے اس نے تو بوتوں کو پکارا ہے آج بھول سے اس کی زمان سے یا سمج نکلا ہے اور آپ اس کو جواب دے رہا ہے لبیک یابدی اے اللہ تُو کتنا نہربان ہے تُو فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے میرے فرشتوں سو سال تک وہ بھی یا سلم کہتا رہا اور بوتوں نے جواب نہیں دیا اگر وہ بھول سے مجھے یا سمج کہہ رہا ہے اور مجھے پکارا ہے اور اگر میں اس کو بھی جواب نہ دوں تو میرے اور اس کے بوتوں میں کیا فرق ہوگا اے اللہ ہم تو تجھے ہی پکارنے والے ہیں تیرے سامنے ماتہ دیکھنے والے ہیں آج وقت تیرے حکم کے مطابق مسجد میں آ کر تیری عبادت کرنے والے ہیں تیرے حکم سے روضہ رکھنے والے ہیں تیرے حکم سے زکاة ادا کرنے والے ہیں اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں مولا مات فرما دے مولا مات فرما دے مولا رحمت کا مہمان اے اللہ تیرا مہمان آیا تھا ہزار رحمتیں اور بھرکتیں لے کر آقا تھا مولا ہم نے رمضان کو غفلتوں میں گزار دیا گنہوں میں گزار دیا کھانے پینے میں گزار دیا سونے میں گزار دیا لایانی باتوں میں گزار دیا رحمت کا عشرہ آیا دمِ حواظ سے ہمیں پھکارتا رہا اللہ کی رحمت کو سمیت لو اللہ کی رحمت کو رسول کر لو لیکن مولا ہم گفلتوں میں پڑھے رہے اے نا لیا محمد ناراضگی کی حالت میں لوٹا ہے لیکن تیرے بہت سارے کچھ نصیب بندے تھے انہوں نے رحمت کے عشرے کو وصول کر لیا تیری رحمت کو منع لیا مولا ہم بدنصیبوں کو بھی ان کچھ نصیب بندوں میں شامل فرما لے تیری رحمت کا مستق بنا لے مولا مقفلت کا عشرہ آیا وہ بھی ہمیں آواز دیتا رہا صداے دیتا رہا دن میں آواز دے رہا تھا رات میں آواز دے رہا تھا ہم نے سنی کو ان سنی کہا ہم ناراضگی کی حالت میں لوٹا ہے ہماری شکایت کو لے کر لوٹا ہے کوئی حمل مولا ایسا نہیں ہے ہم تیری مقفلت کے مستقیق ہو سکے تیری طلب سے معافی کے مستقیق ہو سکے لیکن تیرے دنیا میں بہت سے کچھ نصیب بندے ہیں انہوں نے اس عشرے میں تیری مقفلت کو منوا لیا ہے تیری مقفلت کو منوا لیا ہے بولا ہم تنصیبوں کو ان کچھ نصیبوں میں شامل فرما لے ہماری مقفلت کے فیصلے فرما لے بولا ہماری مقفلت فرما ہمارے معباد کی مقفلت فرما ہمارے بیمچوں کی مقفلت فرما بائے بہنوں کی مقفلت فرما رشتہ داروں کی مقفلت فرما پروسیوں کی مقفلت فرما محل والوں کی مقفلت فرما بستیوالوں کی مقفلت فرما ہمارے اساتیزہ اور مشاہد کی مقفلت فرما شاہدینوں کی محبت فرما اے اللہ معسینین کی مفرد فرما پورے نبی کی امت کی مفرد فرما اے اللہ نبی کی لائدلی امت ہے اے اللہ نبی کی لائدلی امت ہے اے اللہ نبی کی لائدلی امت ہے نبی کہا کہ اللہ کمر میں بھی بیچین ہے نبی کمر میں بیچین ہے مولا کہ تُو نے نبی کی امت کو معاف فرما دیا تیرے نبی کا کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا تیرے نبی کا کلیجہ تھنڈا ہو جائے گا تو اپنے نبی کے کلیجے کو تھنڈا کرنا چاہتا ہے تو امت کو معاف فرما دے امت کو معاف فرما دے امت کو معاف فرما دے مولا عکم منونام کا عشرہ شروع ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے ساتھوی رات ہے مولا مولا تاک رات ہے مولا انسٹا ہے شب قدر ہو مولا ان بقدروں کے لیے اے اللہ تو اس شب قدر کو دے دیں اے اللہ شب قدر دے دیں اگرچہ ہم اس نحمت کے مستق نہیں ہیں ہم مجریم ہیں ہم محروم کر دیے جاوے لیکن محلہ تو تو بڑا رحیم ہے مولا تو تو ہمارے گناہوں سے حصر لینے والا نہیں ہے تو تو کریموں کا کریم ہے تو تو رحیموں کا رحیم ہے تو تو ایک کافر کو بھی روزی دیتا ہے کافر کو بھی محروم نہیں کرتا ہے ہمیں تو تیرے ساتھ نزبت ہے اے اللہ اس نزبت کی لاج رکھ لے ہمیں شب قدر کی مقبول عبادت دے دے شب قدر کی مقبول عبادت دے دے مولا آج کی رات کو شب قدر بنا دے اور اگر تیرے علمہ میں کوئی دوسری رات ہو تو مولا تیرے لئے تو ساری شب شب قدر ہے تو تو شب قدر نہ ہوتے ہوئے بھی شب قدر کا آج نہ دینے والا ہے ہم نے کتنی چیزیں تجھ سے مانگی نہیں ہے دین کے عجبان سے مولا تو نے کروہ احسان کیا ہے جس احسان کا مولا ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں اور آج تیری توفیق سے مانگ رہے ہیں اور تو نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں مولا تو نے نیکوں کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ نیک مانگے کے تو قبول کروں گا کنے گاروں کو رد کر دوں گا سو کا قاتل تیرے در سے محلوم نہیں گیا ہے مولا الماضی میں ناومید نہیں ہوئے ہیں آل میں بھی ناومید نہیں ہوں گے مستقبل میں بھی ناومید نہیں ہوں گے اس لئے کہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے دنیا کے بکھاری مولا ایک در پر جاتے ہیں وہاں سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں دوسرے در پر جاتے ہیں وہاں سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں تیسرے در پر جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ در ٹھکرایا جائے گا تو دنیا میں ہزاروں در ہے کسی نہ کسی در پر ہماری آجت پوری ہو جائے گی لیکن مولا ہمارے دین کے ادبار سے آخرت کے ادبار سے تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے ساری دنیا محتاج ہے توبِ نیاز ہے اگر تو نے اپنے در سے ڈھکیل دیا تو مولا ہم کہاں کے رہیں گے ہم جہندم کے کھول سے گھرے میں ڈال دیے جائیں گے کوئی کچھ مقالا نہیں ہوگا اے اللہ تو اپنے در سے ہمیں نہ ہٹا مولا ہم تیرے در کے بکھا لیے اگر تُونے مولا اے اللہ قبول کر لیا یہ تیرا فرد نہ ہوگا اور اگر تُونے تر رد کر دیا تو تیرا یہ انصاف ہوگا مولا ہم انصاف نہیں چاہتے ہیں ہم انصاف نہیں چاہتے ہیں ہم اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہے تیری رحمت پر ناز ہے تیرے حسول کے محبت پر ناز ہے اور حسول کے واسطے سے تجھے نبی کی امت سے جو محبت ہے اے اللہ اس کا واسطہ دیتا ہے ہمیں معاف فرما دے تیری امت کو معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے مولا دنیا کی حکومت جب کوئی مجرم اپنے جرم کا احتکاب کر اقرار کر لیتا ہے اس سے سزا کو روح دیا جاتا ہے اے اللہ تو تو کریموں کا کریم ہے تو تو رحیموں کا رحیم ہے سارے تیرے بندے تیرے سانے اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں ایک گناہ جو کرنے کے بعد ہمیں یاد ہے ایک گناہ جو کر کے ہم بھول چکے ہیں اے اللہ سب کے بارے میں اقرار کرتے ہیں اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے ہمارے روزوں کو قبول فرما ترامیوں کو قبول فرما ترامی میں قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما مولا انفاض اکرام کو ہدایت کے فیصلے فرما ان کی نصبوں میں افعاد کرام پیدا فرما ان کے مابات اور اساتذہ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما ان کے پیچھے جنہوں نے محنتیں کی کوششیں کی ہم سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما اے اللہ ان کی دنیا بنا ان کی آخرت بنا اے اللہ موت تک کہ اے اللہ انہیں اے اللہ قرآن کا سنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس قرآن کی برقت سے ہماری پوری عمت کی مفرد فرما دے اے اللہ اس قرآن کی برقت سے ہماری پوری عمت کی مفرد فرما دے ہماری ذکر و عسکار کو قبول فرما ہماری تلاوتوں کو قبول فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے بندے اے اللہ قبولیت کی جنہوں میں قبولیت کی گھڑیوں کے اندر حرمین شریفین کے اندر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اس نوعوں میں ہمارا اور پری امت کا حصہ شامل فرما اے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما روانی اور جسمانی بیماروں کو شفاہ عطا فرما پیرے بندے اے اللہ کیسی کیسی دنیا میں بیماریوں میں مقتلع ہیں اسپتالوں میں سڑ رہے ہیں تحاسب کی بنیاد کے اوپر اے اللہ ایمان کی بنیاد پر نفرت کی جا رہی ہے غلط دوائے دیا جا رہی ہے اے اللہ امت کے مال کو لوٹا جا رہا ہے تیرے نبی کی امت کے ساتھ اے اللہ اجلبیت کا برطاو کیا جا رہا ہے اے اللہ بیماری کو اور زیادہ بڑھائے جا رہا ہے اے اللہ ازباد سے کچھ نہیں ہوتا دوائوں سے کچھ نہیں ہوتا بیماری بھی تیری نعمت ہے تنرستی بھی تیری نعمت ہے مولا ہم بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے تو آفر سے بیماری کی نعمت کو تنرستی سے بدل دے اے اللہ تیرے بندے اور بندوں کو شفاہ دے دے مولا شفا دے رہے ہم کمزور ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں مولا ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے مولا ہمیں مار فرما دے اور صحت دے دے ایلا آٹ کے مریضوں کو شفا دے دے ڈائیویٹیس کے مریضوں کو شفا دے دے بلیٹ پیشر کے مریضوں کو شفا دے دے کینسر کے مریضوں کو شفا دے دے ایلا ایلا امت عمومی طور پر پہروں کی تقریف کے اندر مبتلا ہے اے اللہ دماغ کی تکلیفوں میں مقتلہ ہے اے اللہ ظاہر میں باطن میں چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی جو بھی بیماریاں ہو اے اللہ ان بیماریوں سے امت کو شفا دے دے شفا دے دے بلکہ ہم تو تیری مخلوق میں جانوروں تکے اور پرین چرین میں بھی اگر کوئی بیمار ہو تو مولا سب کو شفا عادلہ کاملہ دائمہ مستمی راتہ فرما دے بدن میں صحت اور تنرستی دے دے اور اے اللہ قوت دے دے اور اس قوت کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دے راتوں کو لمبی لمبی تحجد میں لگا دے تیرے سامنے مولا مولا راز و نیاز میں لگا دے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر لگا دے اے اللہ تو ہم سے اور پری عمد سے راضی ہو جا ہم سے اور پری عمد سے راضی ہو جا ہم سے اور پری عمد سے راضی ہو جا مولا جب تک کہ دنیا میں رہنا مقدر ہو ایمان آمال سالحہ کے ساتھ باقی حق دنیا سے جب جانے کا وقت آئے ایسے حال میں موت عطا فرما تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الہدہ ہمارے ذمہ باقی میں ہو ایسے حال میں موت عطا فرما وہ ہم سے راضی ہو ہم تُس سے ملنے کے متمنی ہو ہماری زمانوں پر کلمہ جاری ہو تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو اچانک کی موت سے بچا دے دنیا بکتے بکتے جانے ایسی موت سے بچا دے اور ایسی موت سے پنا چاہتے ہیں جسے ہمارے نبی نے پنا چاہیے ہیں اور ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا ہے اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما مولا گنڈی زبان سے چھوٹی زبان سے تیری رحمت کو امید رکھتے ہوئے ایک نمی اے اللہ ہم تُس سے سوال کر رہے ہیں اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے مدینہ کی موت عطا فرما دے مدینہ کی موت عطا فرما دے نبی کے قدموں میں سلا دے صحابہ کے جوار میں جگہ نصیب فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اے اللہ تیرے کتنے منجے اے اللہ پہاروں کے برابر کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اپنے کرزوں کی وجہ سے شرمندہ ہے مطالبہ کلنے والوں کے اے اللہ مطالبے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے مجدیدوں میں آ کر نمازے نہیں پڑھ سکتے اے اللہ اے اللہ ظاہر میں کوئی سمیل نہیں ہے ان کو کرزوں سے نکل لے کی مولا تو کہا کر بڑی قدرت والا ہے تو ان کو کرزوں کے بہت سے نکال دے اور گیب سے اس کا انتظام فرما دے اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما اے اللہ تیرے نبی کی امت پوری دنیا میں مظلوم ہے ہمیں اقرار ہے ہماری بدعمالیوں کی بنا پر ہم دنیا میں ستائے جا رہے ہیں اے اللہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے دشمنوں کو تُو نے ہم پر مسلط کیا ہے لیکن مولا مولا حد ہو گئی اے اللہ جب سے تُو نے دنیا آباد کی ہے آسمان کی آنکھوں نے جمین کی آنکھوں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا ہوگا اے اللہ جو تیرے نبی کی امت کے ساتھ کیا جا رہا ہے نبی کی امت کے ساتھ مندہ ناک ناچا جا رہا ہے مولا تُو تو ہمیں گناہ کی سجا دے رہا ہے لیکن ان ظالموں کو ہم سے عداوت نہیں ہے اس کو تو تیرے نام سے عداوت ہے تیری ذات سے عداوت ہے تیرے خوان سے عداوت ہے تیرے نبی سے عداوت ہے تیرے گھر سے عداوت ہے تیرے مسجدوں سے عداوت ہے ان کو یہ تو اسلام سے عداوت ہے اے اللہ اس کی وجہ سے ہی ہم پر ظلمت کر رہے ہیں ظلمت کر کے بھی ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہا ہے تمہارا آسمان کا خدا اپنی مدد کے لئے بلاؤ اے اللہ تجھے کہنا تیری گہرت کو للکارہ جا رہا ہے تیری کے عرف کو نلکا رہا ہے ہم کمزور ہیں مولا ہم انتقام نہیں لے سکتے ہیں ہم تجھے ان کے مقابلے میں کر رہے ہیں مولا مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے پیشانی کے بال پکر پکر کر ہدایت دے دے اور اللہ اسلام کا علم بردار بنا دے اللہ لبی کے دین کا حمی بنا دے اور مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور تیرے نبی کی امت کو ستا رہے تیرے نبی کی امت کو گاجر ملی کی طرح کاٹ رہے جوان جوان لوگوں کا سکون باہر ہے مادینوں کی اسمت دریہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بانوت اور گولوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اے اللہ شہروں کے شہر ہو جا رہے جا رہا ہے دیاتوں کے دیات جلائے جا رہے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی لادلی امت کے ساتھ نمدہ ناچ ناچا جا رہا ہے اے اللہ تُو رحم فرمالے رحم فرمالے مولا حد ہو گئی ہے پوری امت کی طرف سے وطالت کر رہے ہیں اے اللہ امت تو نہیں سملے گی امت تو نہیں سملے گی پندر بھی صدی ہے ہمارے نبی نے قیامت کی چھوٹی بڑی جو بھی علامتیں بتلائی تھی مولا تذبیح کا تاغہ ٹوٹا ہے اور پانے جیسے بکھرتے ہیں صبح ہوتی ہے مولا ہم وہ ساری علامتیں دیکھ رہے ہیں نبی نے بتلایا تھا گھر گھر میں ناچ گانے ہوں گے آج موبائل کے ذریعے سے اے اللہ تیرا گھر بھی نہیں بچا ہے تراوی کے موقع پر پیشے بیٹھ کر اے اللہ تیرے سامنے سجدہ روز ہونا کے بجائے اے اللہ موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں امت تو ہمیشہ تیرے گذب کو دعوت دے رہی ہے راتیں امت کی مسئلہ پر گزرتی تھی اے اللہ رمضان کی مبارک راتیں تیرے سامنے آسو بہانے میں گزرتی تھی جوان کیا بورا کیا مرد کیا عورت کیا بچہ کیا بچی کیا موبائل کی لانت کے اندر سب گریفتار ہیں ظالم دشمنوں نے اے اللہ امت کے ہاتھوں سے تسبیح لے لی اور امت کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا موبائل کی لانت دے دی اے اللہ ظاہر میں نجات کی کوئی شکل نہیں ہے اے اللہ امت کے ظلمت سے نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے امت کی لوٹیاں دوب رہی ہیں امت کی ناؤں دوب رہی ہیں ساحل نظر نہیں آ رہا ہے نبی کے زمانے میں صاحبوں کو مسائل پیش آتے تھے نبی کی خدمت میں جاتے تھے نبی سے شکایت کرتے تھے تیرا معبوب نبی اے اللہ اپنے معصوم اے اللہ مبارک ہاتھوں کو اٹھاتا تھا اے اللہ ہوت ہیناتا تھا تیری طرف سے مدد آ جاتی تھی آج امت یتین ہے نبی قبر میں چلے گئے ہیں امت کا کوئی نا خدا نہیں ہے امت کا کوئی منہ نہیں ہے ساحل نظر نہیں آ رہا ہے اے اللہ امت کی ناؤں ڈوب رہی ہے اس کو لے کھا رہی ہے مولا آزمائش نہ فرما آزمائش نہ فرما آزمائش کے قابل صحابہ تھے تلواروں کی جنکاروں میں آزمائیا ہے نیزوں پر ذریعے سے آزمائیا ہے کھولتے ہوئے پانی اور کھولتے ہوئے تیل میں آزمائیا ہے بھوکے رکھ کر آزمائیا ہے ایک ایک خجور کے ذریعے جہاد کے ذریعے سے آزمائیا ہے اے اللہ و نبی کی صحبت یافتہ تھے پہاڑوں جیسے ایمان کے اے اللہ تُو نے آزمائی کر ان کو پروانہ دیا رضی اللہ و عنو مرزن اولائکہ ہم المفلخون اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں مولا اگر تُو نے آزمائش فرمائی یہ ٹوٹے پوٹے امام سے بھی حاج دو بیٹیں گے کفرہ کی حالت میں دنیا سے جائیں گے قبر میں بھی مرزنہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں گرفتار ہو جائیں گے اے اللہ آزمائش نہ فرما آزمائش نہ فرما رحم فرمالے بغیر مانگے تُو نے ایمان دیا ہے اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما موت کے بودر پر نہیں حفاظت فرما سکرات الموت اور غمرات الموت میں ہماری مدد فرما مولا جان کنی کا علم ہوگا اے اللہ ہمارے بزن سے روح نکل رہی ہوگی ہم کمزور ایمان کمزور زندگی پر تو شیطان ہمیں گمراہ کرتا رہا تیرے حقان کو ٹھولواتا رہا سنتوں کے جنازے ہم سے نکلواتا رہا رسوات اور بیدات کو اللہ ہمیں کرواتا رہا یہودیت اور وسانیت سے سینے سے لگواتا رہا اپنے چینوں کے ذریعے جیسے چاہا اس نے ہم سے گناہ کروائے ہیں ہماری نمازوں کی گانت کیے ہیں ہماری زکاةوں کے اندر اللہ حلال باقی نہیں رکھا ہے ہم کون کو ہم سے گناہ کرے اے اللہ جو گناہ ہم نے شیطان میں ہم سے نہ کروائے ہو اے اللہ موت کی بورڈر پر اگر تیو نے مسلط کر دیا تو اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں جنت سے نکالا گیا ہوں آدم کی اولاد سے انتقام لے کر رہوں گا موت کے وقت تو وہ پوری کوشش کرتا ہے اے اللہ ایسا نہ ہو اے اللہ ہماری کمزوری کی حالت میں وہ موت کی بورڈر پر ہم سے کلمہ چھین لے وے اور ہم بغیر کلمہ کے دنیا سے جاوے اس سے ہماری افاظت فرما لے ہماری افاظت فرما لے فرشتوں کے ذریعے کلمے کی تنقیل فرما لے خاتمہ ایمان پر فرما لے شیطان کا مقالا فرما لے شیطان کو نا امید فرما لے شیطان کو نا امید فرما لے مولا روزانہ لوگوں کی موت کا اعلان ہم سنتے رہتے ہیں کبھی صبح کبھی شام آج بھی ایک جنازے کو دفن کر کے ہم آئے ہیں مولا ایک دن ہمارا بھی آنا ہے اعلان ہوگا فلا ابن فلا کا انتقال ہو گیا لوگ ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے کوئے کبر خود رہا ہوگا کوئے پانی گرم کر رہا ہوگا کوئے کفن کی تیاری کر رہا ہوگا اے اللہ ہمیں گسر لے کر کفن پہنا کر اے اللہ ایک چار پائے پر لٹا کر اندھیری کبر کی طرف لے جائے جائے گا تلائی کی وحشت ستا رہی ہوگی درامانیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی دنیا میں ماباب سہارہ تھے بیوچے سہارہ تھے اُستاذ شاہیرت شہدہ تھے بیر مریت شہدہ تھے وہاں کوئے ہمارا سہارہ نہیں ہوگا تو بے سہاروں کا سہارہ ہے مولا تو ہمارا سہارہ بن جا اے اللہ ہمارا ہے اللہ اے اللہ تو ہمارا سہارہ بن جا ہماری قبر کو جنت کا بغیجہ بنا دے جہنم کا گواہ بننے سے بچا دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ منکر نکیر کے سوال میں ہماری مدد فرمالے اے اللہ ہمارے لے کبر میں جنت کی کڑکیاں کھول دے جنت کے بستر عمالے لے بیچھا دے اے اللہ امت پر رحم فرما لے امت پر رحم فرما لے اے اللہ امت پر رحم فرما لے اے اللہ امت کو ظالموں کے ظلمے سے نکال دے اے اللہ اسلامی ممالک کے سربناہوں کو عدایت اتا فرما شریقوانین کے نفاث کی توفیق اتا فرما اے اللہ اے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے گاسبا نہ قبضے سے عداد فرما دے مداریس کی مکاتب کی خانکہوں کی دینی درستگاہوں کی تبلیغی مراکیس کی اسلامی شاعر کی اے اللہ اے اللہ حفاظت فرما پرسول حرمین شریفین کی حفاظت فرما داخلی اور خارجی فتنان سے محفوظ اور محفوظ فرما اے اللہ حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کو بے انتیا قبول فرما اے اللہ دشمن کی نگاہے تو اے اللہ تیرے حرم تک پہنچ چکی ہے گندی شاجیشیں کر رہے ہیں گندی تدبیریں کر رہے ہیں گندے مشورے کر رہے ہیں تیرے حرم پر قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں اے اللہ اے توحید کو مٹانا چاہ رہے ہیں اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہو ان کو ہدایت دے دے اور مقدر میں ہدایت نہ ہو ان سارے کفروں کو مٹا دے ان کی ہید سے ہید بجا دے ان کے پیروں سے زمین نکال دے ان کے آپس میں اقتلاف ڈال دے ان میں پھوٹ پیدا فرما دے ان کی اپلے کو فیل فرما دے ان کے عزتناک سزائے دے دے اے اللہ برما کے مسلمانوں کے حال پر رام فرما فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رام فرما کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر رام فرما ملکہ شام کے مسلمانوں کے حال پر رام فرما مولا گیا گئی تیرے نبی کی امت مظلوم ہے اے اللہ ظالموں کے ظلمت کے آتوں سے نکال دے اے اللہ نکال دے مولا حد ہو چکی ہے مولا حد ہو چکی ہے امت پر رحم فرما دے معاجرین کو پناہ نصیب فرماؤں بھوکوں کو کھلا دے ننبا کو پہلا دے پیاسوں کی پیاس بجھا دے اے اللہ کروڑوں کے مالک اے اللہ اے اللہ اے اللہ کنڈیشوں میں رہلے مالے نرم نرم بستروں کے اوپر سونے والے کبھی زندگی میں ناکن بھر اے اللہ دکھ نہیں دیکھا تھا آج مولا شدنان شبیرہ کے محتاج ہو چکے ایک روٹی اور ایک نقمے کے محتاج ہو چکے کل لوگوں کو صدقہ دینے والے تھے لوگوں پر کھیلات کرنے والے تھے سالیموں نے ان پر ظلم کیا مجبور ہو کر ہجرت پر مجبور ہوئے اور آج مولا گریبوں کی اور فقیروں کی لائن میں ایک نقمہ اور ایک روٹی کے لئے ترس رہے ہیں مولا تو ان پر رحم فرمالے ان پر رحم فرمالے ان کی حالت کو دیکھ کر ہمارے بلن کے دار کرے ہو جاتے ہیں تو تو ہزاروں ماہوں سے زیادہ شفیق ہے مولا تجھے کتنا رحم آتا ہوگا تجھے کتنا رحم آتا ہوگا مولا ان پر رحم فرمالے رحم فرمالے اور ظالیموں کے چنگل سے نکال دے مولا امت تو کمزور ہے امت نہیں سمجھے گی مولا امت نہیں سمجھے گی پندروی صدی ہے مولا تو عظمات کی آجمائش دفرما ہمارے بڑے پہلے چلے گئے اب ان کے چھوٹے نادان ہیں مولا بڑوں کے اکرام میں چھوٹوں کی نادانی سے درگزر کیا جاتا ہے درگزر کیا جاتا ہے مولا بڑوں کو دیکھ کر تو اکرام فرمالے بلے ہمارے صحابہ اصلاف تھے ان کو دیکھ کر تو امت پر اکرام فرمالے امت پر اکرام فرمالے تیرے گزب کی آنک کو تھنڈا فرمالے تیرے گزب کی آنک کو تھنڈا فرمالے تیرے گزب کی آنک کو تھنڈا فرمالے اور امت کے حال پر رحم فرمالے امت کے حال پر رحم فرمالے مولا تیرے جو بندے قید و بندوں مقتلعہ ہے سالہ سال سے جیل کی سلاکوں کے پیچھے دین کی نسبت پر اے اللہ سڑ رہے ہیں قوم کا پوچھنے والا نہیں ہے ظالم کیسے ظلمت کر رہے ہیں مولا آنکھوں میں کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا مولا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ تیری نو سونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے اے اللہ ان میں وہ جوان بھی ہے جو موڑے ماباب کے خدمت گزار تھے آج وہ جیل میں ہیں بلے ماباب بستروں پر ایڈیا رگڑ رہے ہیں افتاری کے وقت ماباب کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے سہری کے وقت کوئی افتاری کرنے والا نہیں ہے بلے ماباب خون کے آنسوں رہ رہے ہیں اے اللہ ان میں وہ جوان بیویاں بھی ہے شوہروں کے ہوتے ہوئے بانجھ جیسی زندگی اے اللہ بیوگی جیسی زندگی گزار رہی ہے مولا ہم تو عید آ رہی ہے عید کی تیاریہ کر رہے ہیں وہ گھر ماتم کدے بنے ہوئے ہیں وہ گھر ماتم کدے بنے ہوئے ہیں پھول جیسے معصوم بچے سالہ سال سے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا وہ سمجھ رہے ہیں باپ بیوگنین کا پیون بن چکے ہیں لیکن ان بچوں کو پتہ نہیں ہے باپ جیل کی سلاکوں کے پیچھے خون کے آنسوں رو رہا ہے بچوں کو دیارت کے لئے طلب رہا ہے اے اللہ تو قادر مطلق ہے مولا تو قادر مطلق ہے عید کی چاند کی خوشی سے پہلے پہلے ان کی رہائی کی خوشی ہمیں اے اللہ سنا دے ان کی رہائی کی خوشی ہمیں خبر سنا دے اے اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو انہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے رہائی عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو جیل کی سلاکوں سے رہائی عطا فرمائی آج بھی توسی قدرت کے ساتھ موجود ہے مولا تو اپنی قدرت ظاہر فرما دے اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں کئی قید و بند میں مقتلا ہے رہائی کی شکل پیدا فرما دے جو غلط مقدمات میں فسے ہوئے انہیں بری فرما دے اے اللہ انہیں بری فرما دے صفت احسان کے ساتھ تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما صحابہ جیسا ایمان عطا فرما صحابہ جیسی عبادت عطا فرما صحابہ نے جیسے رمضان کو وصول کیا پیار نبی نے وصول کیا اے اللہ جنگھڑیا باقی ہمیں اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ان کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمانی نقلوں کو اصل بنا دے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اے اللہ ہمانی طبیعتیں ترچائے نچائے تو اپنی عبادت کے لئے ہمیں قبول فرمالے طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے تیری معرفت عطا فرما تیرا دیان عطا فرما تیرا تعلق نصیف فرما جلوتیں کھلوتیں تیری یاد سے آباد فرما مولا تو ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بنجا نبی کی سنتوں سے محبت عطا فرما عشق رسول عطا فرما تو ابھی اس گنتوں کی زندگی سنت کے مطابق بنا دے مولا سنتوں کے سانچوں میں گال دے تجھے نبی محبوب ہے نبی کی ادائے محبوب ہے محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے مولا وہ کون سے گناہ ہے جن کی نغست کی اجازم سنتوں سے محروب ہو چکے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں ماں فرما دے ہمیں نبی کی سنتوں پر چلا دے اور تیرا محبوب بنا دے تیرا محبوب بنا دے تیرا محبوب بنا دے مولا آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما مولا دنیا کی معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے سردی برداشت نہیں کر سکتے معمولی اللہ سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے پریٹ کا برد درداشت نہیں کر سکتے داتوں کا درد برداشت نہیں کر سکتے والا جہنم کی آگ دنیا سے ستر گناہ بری ہوئی ہے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اس لیے نبی ہمیشہ امت کے لئے گمزدہ رہتے تھے دن میں بھی روتے تھے راتوں کو بھی روتے تھے ایک مرتبہ نبی انتہائی مقموم تھے رو رہے تھے آپ نے اے جبرائیل کو بھیجا اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کیوں گمزدہ ہے کیوں رو رہے ہیں ان سے پوچھو عالم الغیب ہونے کے باوجود تُو نے پوچھوایا جبرائیل آئے اور نبی سے کہا مجھے فاللہ نے بھیجا ہے اور اللہ مجھ سے یہ پوچھوا رہے نبی نے فرمایا میری امت کمزور ہے گنے گار امت اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت کا معاملہ فرمایا اور گناہوں کی سزا میں حق میں ڈال دیا میری کمزور امت حق کو برداشت نہیں کر سکے گی میں اپنے امت کے لئے ہو رہا ہوں جبرائیل گئے اور اللہ جبرائیل نے آ کر نبی کی بات تجھے سنائی تُو نے نبی پر وحی بھیجی اے نبی آپ گنگی نہیں ہوئے ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رازی کر لیں گے اللہ کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے وائزوں میں ہم نے سنا ہے بڑوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے نبی مطمئن نہیں تھے نبی نے فرمایا تھا اِذَ اللَّهَ عَرْزَا وَوَائِدٍ مِّنْ اُمَّتِ فِي النَّار میں تو اس وقت تک رازی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا اے اللہ نبی جانتے تھے وہ جہنم کی آگ بڑی سکتا ہے اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے جہنم کے مختلف قسم کے دھروں گھروں اور سرد جو تُو نے طبقے رکھے ہے اے اللہ ان طبقات سے بچا دے جہنم کے سام بچھو سے بچا دے اے اللہ جہنم کے زہر سے بچا دے اے اللہ اے اللہ زکون سے بچا دے اے اللہ اے اللہ مائے حمیم سے بچا دے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے اے اللہ پھل سرات پر سے بڑلی کی طرح پار فرما دے نامِ عمال دہنے ہاتھ میں عطا فرما دے چوبیس گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق بلا دے اے اللہ پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوزِ قوصر کا جام نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں ان بدبک اے اللہ محروم القسمت انسانوں میں سے نہ بنا حوزِ قوصر پر نبی کے پاس پیاز ہو جانے کے لئے جا رہے ہو اور فرشتے سوکن سوکن ٹکے کر دھکے دے دور ہو جاؤں دور ہو جاؤں تمہارے لئے حوزِ قوصر کا پانی نہیں ہے اے اللہ اسے بدنصیب انسانوں میں سے نہ بنا اے اللہ نبی جب دیکھیں گے میری امت کو دھکا دیا جا رہا ہے تو فرشتے سے کہیں گے یہ میری لاجلی امت ہے انہیں دھکا نہ دو انہوں نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی میں نے ان کو دعائے دی تھی انہوں نے پتھر برسائے تھے میں نے پھول برسائے تھے آج میری یہ پیاسی امت پیاس بجانے کے لئے آئی ہے فرشتے شکایت کریں گے نبی جی آپ کو پتا نہیں ہے پندری صدی کے جھوٹے محبت کے دعوے کرنے والے انہوں نے یہودیت اور مستانیت کو سینے سے لگایا تھا رسم و رواجات کو ترجیح دی تھی سنتوں کے جنازے نکالے تھے رحمت العالمین نبی جب فرشتوں کی زبان سے یہ سنے گا تو وہ نہیں کہے گا سوکن سوکن دون ہو جاؤ دون ہو جاؤ تمہارے لئے نہیں ہے اے اللہ ایسے بدنصیب انسانوں میں سے نہ بنا ایسے بدنصیب انسانوں میں سے نہ بنا ہمیں فرشتوں کے دھکے سے بچا دے نبی کے دھکے سے بچا دے نبی کے دھکے سے بچا دے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا دے جنت میں دکھولِ اولین نصیب فرما جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما جنت میں تیری مہمانی نصیب فرما جنت میں تیری مہمانی نصیب فرما مولا تیرے بندے دنیا میں کتنے بغیر کلمے کے زندگی گزار رہے ہیں اللہ بغیر مہنگے تُو نے جیسے ہمیں کلمہ دیا ہے وہ بھی تیرے نبی اللہ بندے ہے تیرے نبی کی امت ہے مولا ان کو کلمہ دے دے اگر بغیر کلمے کے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے مولا تُو نے تو فرمایا ہے اپنے نبی کو تعلیم دیے جو تم میں ظلم کرے اسے معاف کر دو جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے بھلائی کا معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو مولا ان بندوں تے تجھ سے تعلق جوڑا توڑا ہے اور بھتوں سے تعلق جوڑا ہے تُو نبی کو یہ تعلیم دے وے اور تُو اس کے خلاف پکڑ کرے اور محروم کرے یہ تیری شاہن شان نہیں ہے اے اللہ کلمہ دے دے کلمہ دے دے مولا کلمہ دے دے تاکہ قیامت کے دین سب سے زیادہ تیرے نبی کی امت ہو قصت امت کے اوپر تیرے نبی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فقر کرے اے مولا اے مولا تیرے نبی خوش ہو جائے اے اللہ تو اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں کسی کو بغیر ایمان کے باقی نہ رکھ دنیا میں کسی کو بغیر ایمان کے باقی نہ رکھ دنیا میں کسی کو بغیر ایمان کے باقی نہ رکھ اے اللہ حسرت اور افسوس اس پر نہیں ہے جو کفرہ کی حالت میں زندگی گزارے اور کفرہ پر موت ہو حسرت اور افسوس تو اس پر ہے جو اسلام کی حالت میں زندگی گزارے پانچ وقت مزیدوں میں آوے روزے بھی رکھے حج بھی کرے اے اللہ قراشنکار میں مسلمان ہو مسلمانوں کی زبان پر مسلمان ہو اور اے اللہ جب موت واقع ہوئے تو مسلمانوں کی طرح سے اے اللہ اس کو گسل دیا جاوے کفن پہنایا جاوے جنازے کی نماز پڑھائی جاوے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاوے لیکن تیری فیرش میں وہ مسلمان نہ ہو اے اللہ اسے بدنصیم انسانوں میں زمیں نہ بنا ایسے بدنصیم انسانوں میں زمیں نہ بنا اے اللہ اگر ہماری زندگی میں اگر ہماری زبان سے کوئی غلط بول لکھلا ہو بدن سے کوئی غلط فیل لکھلا ہو اور یقیناً ہوا ہوگا اور وہ مجھے تبولا تجھے اتنا ناراض کرنے والا ہو تجھے اتنا ناراض کرنے والا ہو کہ تُو نے ناراض ہو کر شکی اور بدبختوں میں لکھ دیا ہو اور سعیدو اور بدبختوں کی فیرش میں سے نکال دیا ہو مولا لکھنا بھی تیرا کام ہے مٹانا بھی تیرا کام ہے مولا حمد پیو کسوروں کا اقرار ہے غلط بول کا اقرار ہے غلط فیل کا اقرار ہے اقراری مجھن بن کر ایزا مبارک رات میں تیرے سامنے ہاتھ فیلا رہے ہاتھ جوڑ رہے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے اور شکی اور بدبختوں کی فیرش میں سے نکال کر سعیدو اور نیت بختوں کی فیرش میں نکلے مولا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تُو فاہل اللہ یورید ہے تُو جو چاہے کٹا ہے تُو سب سے پوچھنے والا ہے تُو سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ تُو ہمارے اور پوری امت کے حال پر رحم فرمالے مولا ہمارے اور پوری امت کے حال پر رحم فرمالے مولا یہ تیرا اتنا بڑا مجمع اے اللہ اے اللہ اس بستی کے کسی سکھی کے در پر چلا جاوے اور بستی اے اللہ اس سکھی سے ایک روپیہ کا سوال کرے اے اللہ اس سکھی کو ایک روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے بحی گناہ تجھے اپنے بندوں کو نوازنا آسان ہے اے اللہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں دلوں میں کیا کیا آرمان لئے ہوئے ہیں کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں سہے نہیں سکتے ہیں تو جانتا ہے تیرے بندے جانتے ہیں دنیا اور آخرت کے سارے عملوں کو پورا فرما مولا ہماری جوڑیوں کو ہدایر سے بڑھ دے امن و آمان سے بڑھ دے تیری محبت سے بڑھ دے تیرے رسول کی محبت سے بڑھ دے قرآن کی محبت سے بڑھ دے اے اللہ تیرے گھر کی محبت سے بڑھ دے مسلمانوں کی محبت سے بڑھ دے تو راضی ہو جا مولا مولا تیرے ساتھ جو نسبت ہے اور نزبت پر بنیاد پر ہم ظالم پر ظلم کر رہے ہیں ہمیں تانہ دے رہے ماں باب میں ہمیں انہوں کی عصمت دریافت کی جا رہی ہے ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے گھروں سے ہمیں رہنا ہو جا رہا ہے سب تیری نزبت پر ہے تیرے نزبہ نزبت کی بڑی لاج ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کر تیرے نبی کو ظلیل کرنے آئے تھے تیرا دین مٹانے آئے تھے اے اللہ تیری گہرت کو گوانا نہیں ہوا کہ ظاہی میں میری نبی کی شکل ہو اور باطن میں کفرہ ہو تُو نے آنے واحد میں ان کے کفرہ کو ایمان سے بدل دیا اے اللہ سجدے کی حالت میں جنت کے مقامات دکھلا دیئے سالہ سال کے مجاہدوں کے بعد اے اللہ مراہت کا جو مقام ملتا ہے وہ تُو نے چنگڑیوں اور لمحات میں اتا فرما دیئے اے اللہ تُو اتنا بڑا ہے اٹی بڑی نزبت کی لاج رکھتا ہے مولا ہمیں جو تیرے ساتھ نزبت ہے مولا اس نزبت کی لاج رکھ لے اور ہمیں محروم نہ فرما پوری امت کو محروم نہ فرما پوری امت کو محروم نہ فرما پوری امت کو محروم نہ فرما اے اللہ امت کی اے اللہ معاملات کو صحیح فرما دے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے اخلاق کی درستگی حتا فرما دے عبادت کو قبول فرما لے دعاوں کو قبول فرما لے مولا ہم مانگتے ملتے تھک جائیں گے تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا اے اللہ ماضی میں ہم محروم نہیں ہوئے حال میں بھی محروم نہ فرما اور مستقبل میں بھی محروم نہ فرمانا مولا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے ہاتھ دیچے رکھنے کی اس لئے کہ قبولیت کے سارے ازباب موجود ہیں لیکن تو جانتا اس میں سفید ریج بڑے بھی ہے اے اللہ بیمار اور معذور لوگ بھی ہے دن بھر کے اے اللہ اے اللہ اپنی تجارتوں میں تھکے ہوئے بھی ہے کھانے کا تقاضی بھی سامنے ہے اے اللہ سونے کا تقاضی بھی ہے لیکن تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں تیرے گھر میں آئے ہیں مولا آئے نہیں ہے تو نے بنایا ہے قبولیت کے سارے ازباب موجود ہیں قبولیت کے سارے ازباب موجود ہیں قبولیت کے سارے ازباب موجود ہیں مولا ان ہاتھوں کو کھالی نہ لوتا مولا ان ہاتھوں کو کھالی نہ لوتا ہمارے نبی تو اپنی پاک زبان سے فرما لے کہ خدا کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے جاتے میرے خدا کو آتوں کو لٹھاتے ہوئے شرم آتے مولا تیرے نبی کا جمول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے ہم جھوٹے ہیں ہم گندے ہیں معامل گندے ہیں ایمان گندہ ہے سب کچھ گندہ ہے اقراری مجرم من کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے پوری امت کی طرف سے وقالت کر رہے ہیں مولا ہمارے پاس وہ ازباب نہیں ہے تیرے رحمت کو متوجہ کر سکے تیری مفرد کو اللہ مان سکے ہم جہنم سے چھٹکارہ پاسکے لیکن مولا تیری رحمت کو امید رکھتے ہوئے تیرے تُو نے اپنے حرش پر جو لکھا ہے رحمتی سبق اطلاع غضبی اس کی امید رکھتے ہوئے اور تجھے اپنے نبی سے جو محبت ہے اور نبی کو جو امت سے محبت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مولا ماضی میں محروم نہیں ہوئے ہیں مولا ہمیں تو توبہ کرنے بھی نہیں آتا معافی ماننے بھی نہیں آتا ہماری توبہ ہزاروں توبہ کی محتاج ہمارے استغفار ہزاروں استغفار کے محتاج کس مجھے مولا ہم تُس سے مانگے لیکن مولا ہم بڑے بے حدو ہے زندگی پر بے حدویاں کرتے رہے زندگی پر نافرمانیاں کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی جانتے ہیں مولا تو ہمارا خدا ہے تیرا ہی در ہے مولا تیرے در کے علمہ کوئی در نہیں ہے اتنی رات کو تو بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے شکی بھی بند کر دیتے ہیں ماباپ بھی بند کر دیتے ہیں تیرا ایک دروازہ مولا جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تیرا دروازہ کھلا رہے گا مولا تو نے تو فرمایا مجھ سے مانگو مہا اللہ تو تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے ماباپ بھی بار بار مانگنے سے اولاد سے ناراض ہوتی ہے لیکن تیری شان عجیب ہے تو نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اس لئے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا مولا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تیرے در کے بکاری ہے تیرے در کے بکاری ہے مولا ہم تیرے در کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں تو یہ بتا تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے مولا کوئی در نہیں ہے تیرے در کے ہم کتے بن کر آئے ہیں تیرے در کے ہم سب بن کر آئے ہیں اے اللہ اے اللہ پوری امت جانتی ہے تیرے بندے جانتے ہیں تو ہی معاف کرنے والا ہے تیری طرف سے رحمتیں برش رہی ہیں مجمع میں فرشتہ بھی ہے چاہے ہم گنے گار ہیں فرشتہ معصوم ہیں مولا وہ بھی آمین کر رہے ہیں ان کی آمین کو قبول فرمالیں مولا اس بستی ہے اللہ مجمع میں تیرا کون ولی ہے ہم نہیں جانتے ہیں کون جوان عبادت گزار ہے کون بھلا ہے اے اللہ اے اللہ جس کے کپ کپاتے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے بندے اپنے آنکھوں سے بھی آنسو باہر ہوئے ہیں اللہ دن سے بھی آنسو باہر ہوئے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا دنیا والوں کے ہواں کھوٹے سکھے نہیں چلتے ہیں لیکن میرا خدا کا در وہ در ہے جہاں کھوٹے سکھے چھن جاتے ہیں نبی نے فرمایا رونا نہ ہوئے تو رونے والوں کی شکل بنا دو اللہ یہ تیرے بندے رو رہے ہیں اللہ رو رہے ہیں اللہ رو رہے ہیں ان آسوں کو ذائع نہ فرمہ مولا ہمارے جتنے مرعومین دنیا سے چلے گئے اللہ میرے بڑے باپ اور مرعوم بھائے اللہ ہمارے ان اہل مجلس کے ماں باپ یا ان کے رشتے دار یا ماں باپ میں سے کوئے یا ہمارے اساتذہ اور مشاہد میں سے یا ہمارے شاگردوں میں سے یا مسلمانوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں آج وہ اپنی قبروں میں خاموش پڑے ہوئے مولا رمضان کا چاند نظر آیا تھا ہم ناراض ہو رہے تھے وہ خوش رہے تھے اس لئے کہ وہ سمجھتے تھے قبر کا عذاب ہٹ جائے گا مولا عید کا کھان قریب آ رہا ہے ہم خوش ہو رہے اور وہ ناراض ہو رہے ان کو پتا ہے رمضان چلا جائے گا اللہ کی پکر شروع ہو جائے گی لیکن مولا ہم تو تیری رحمت سے امید رکھ رہے ہیں دنیا کا مولا اللہ دنیا کا سکی دنیا کا کریم دنیا کا انسانیت رکھنے والا جب کسی سے اپنے جرم کی وجہ سے اللہ سزا کو ہٹا دیتا ہے تو اپنے کریم اپنا کرم دکھلاتا ہے دو بارا سزا نہیں دیتا ہے مولا تُو تو کریموں کا کریم ہے تُو تو رہیموں کا رہیم ہے تیری شان کے لائق نہیں ہے رمضان کے مبارک مہنے کی برکت سے تُو عذاب ہٹا دے گئے اور پھر رمضان چلا جاؤہے دو بار اپنے بندوں کو عذاب میں مسلط کرے یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے مولا تُسے بھیگ مانتے ہیں ان قبر والوں میں سے کسی ایک کی عدہ تجھے پسند آئی ہوگی کسی ایک کا سبحان اللہ پسند آیا ہوگا کسی ایک کی دو رکعہ تجھے پسند آئی ہوگی کسی ایک کا تنہائی کا آسو تجھے پسند آیا ہوگا مولا ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں اس کی برکت سے سارے قبر والوں کی مغفرت فرما دے ہماری بھی مغفرت فرما دے مولا جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لئے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو کہنا چاہتے تھے کہیں نہیں سکے سب کے جائز مقاسد کو پورا فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مولا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے ہاتھ تیچے رکھنے کے مولا مجلی سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری اور پوری حمد کی مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے مولا اسے مبارک مہنے میں نہیں ہوئی تو کم ہوگی ایسا نہ ہو جبراہیل کی بددعا کے نبی کے آمین کے مزداد بن جارے مولا ہمارے علاقت میں کواہ تردد ہوگا جہنم کے کون سے طبقے میں ڈھکیل دیے جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا مولا رحم فرما لے رحم فرما لے مولا جب سے تُو نے دنیا آباد کی ہے تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر مانگی مانگ رہے ہیں یا مانگیں گے وہ ساری خیر ہمیں پوری امت کو عطا فرما اے اللہ جب سے تُو نے دنیا آباد کی ہے تیرے نیک بندوں نے جتنے شرور سے پناہ چاہی پناہ چاہ رہے ہیں پناہ چاہیں گے اس سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ صحابہ نے انبیاء علیہ السلام نے اور سارے نبیوں کے سردار نے اے اللہ تُو سے جتنی خیر مانگی اور خسزاً ہمارے نبی نے رمضان کے اندر اے اللہ دین میں رات میں سہر میں افتار میں تُو سے جتنی بھی خیر مانگی اور شب قدر کی راتوں کے اندر اے اللہ تُو سے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے اے اللہ جتنے بھی شرور سے اے اللہ ان صحابہ نے انبیاء علیہ السلام نے اور نبیوں کے سردار نے ساری زندگی میں اور خسزاً ہم اختر کی راتوں میں اے اللہ افتار میں سہر میں اور خزوجاں شب قدر کی راتوں میں جتنے شروع سے پناہ چاہی ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمالے اے اللہ راضی ہو جا تیرے بندے تُس سے امید رکھے ہوئے ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا محروم نہ فرما مولا محروم نہ فرما اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو ضائع نہ فرما ان اٹھائے ہوئے آتوں کو زائے نہ فرما ان آسوں کو زائے نہ فرما ان آسوں کو زائے نہ فرما ہماری کفلتوں کی وجہ سے مولا ہزاروں کتہیوں کے باوجود تو نے ایک رمضان کا موقع عطا فرمایا ہماری عمروں میں بار بار برکت عطا فرما بار بار رمضان عطا فرما مقبول رمضان عطا فرما مقبول رمضان کی مقبول عبادتیں عطا فرما مقبول رمضان کے اندر شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما اور محلہ تُو راضی ہو جا محلہ راضی ہو جا مجلی سے اٹھنے سے پہلے فرشتے صدا لگا رہے ہو اپنے گھروں کی آج طرف ارحال میں لوٹو